انسان نواز آجاتا ہے اپنے عمال کی وجہ سے جی اپنے کسی کمال کی وجہ سے جی جو نوازنے والے کی طرف متوجہ ہوگیا وہ نواز آجائے گا مازو عبادت کی صورت میں عبادت ہوتے ہیں مظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ عبادت میں ہیں لیکن وہ عبادت ہوتے ہیں اور بعض لوگ مظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید ان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے جبکہ ان کے دل کی طار اللہ کے ساتھ جڑی ہے یہ دیکھنے اللہ کی طرف متوجہ ہونے پر ہے جو جتنی نجاجت کے ساتھ ہے جو جتنی آجسی کے ساتھ ہے جو جتنی محتاجی کے ساتھ ہے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا اس کا رب اس پر اتنا نادا مہربانی کر دے گا اور اگر کوئی عمری کسی کمال کو سامنے رکھے گا اپنی کسی عبادت کو سامنے رکھے گا اپنے کسی عمل کو سامنے رکھے گا کہ میں نے یہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے تو اس کو اس کے عمل سمیت دلکار دیا جائے گا اللہ کے ہاں کچھ نہیں چکتا ہے سوائے عاجزی اور بے بسیر ہیں جس کو ہم عبادت کہتے ہیں یہ دراصل اللہ کے ساتھ نے عاجزی کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے طریقہ عاجزی والے اشتہار کریں لیکن دن میں عاجزی کو تسلیم نہ کریں تو اس کی عاجزی کی اس صورت کو قبول نہیں کیا جاتا ہے پارا رمضان مبارک میں اللہ تعالی سے لینے کا خوب خوب لینے کا طریقہ اللہ کے نبینے میں سکھا ہے وہ ساری صورتیں ہیں لیکن ان میں سے سب سے غالب سورج ہے سب سے مؤثر ترین سورج ہے وہ حدیث سے فدج ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے رونا دونا منہ سے ماجد کرنا دعائیں مہینہ یہ یہ رمضان نوٹنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے ایک حدیث میں نبی الاسلام نے چار چیزوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے اشارت فرمایا بھی ہے تو چار چیزوں کی قسرت کرو یہ اس نبی محترم کا یا اس نبی محسن کا امت پر بڑا احسان ہے بڑی قیمتی قیمتی باتیں بتائی سکھائی ہیں تاکہ میری امت محروم نہ رہ گئے نوازی جائے تو آپ نے چار باتوں کی طرف توجہ دینایا ہے آپ اشارت فرمایا دو جیزوں کی قسرت کرو اور پھر اشارت فرمایا دو کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہے دو کی قسرت کرو اور دو کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہے پہلی بات اشارت فرمای ہے کہ رمضان شریف میں لا الہ الا اللہ کی قسرت کرو چلتے فرکتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اس قلبے میں اثر ہی ہے اس قلبے میں خاصیت ہی ہے کہ یہ قلبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ قلبہ بندے اور اللہ کو جوڑتا ہے پوری دنیا میں کوئی انسان اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا سوائے اس قلبے کے ہی ہے ہی ہے اور آج سے ہی شروع کرنا اس کو اٹھتے گھٹے نہ رہے نہ ہڑی دنیا نہ رہے نہ ہڑی دنیا نہ رہے نہ بھول جائے پھر شروع پھر بھول جائے پھر شروع پڑھنے والے لوگ مہم زیادہ پڑھتے ہیں میں نے اپنی بار کا زمان کو رحمت اللہ کو دس دس ہزار دفع پڑھتے ہیں دس ہزار دفع ہم زیادہ پڑھتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ہوں جو ہم زانہ پچیس ہزار دفع ہیں تو چلو ہم ہزاروں والے سے ہی سینکڑوں والے سے ہی تو کم رضا ہم سارے ساتھی گیارہ سو دفعہ تو بڑی گئے گئے ہیں اور کوئی دیر بھی نہیں لگتی ہے ایک دفعہ زبان پر جب یہ کلمہ چڑ جائے تو اس میں اللہ نے ملزت ایسی رکھی ہے مزہ ایسا رکھا ہے کہ پھر چپ کرنے کو دل نہیں کرتا تو ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ چار چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے کہ اس کی کسرس کرو تو اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لئے اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لئے آج سے ہم اس کو معمول بنا دیں دوسری چیز آپ نے شاید فرمایا ہے کہ استغفار کی کسرت کرو استغفراللہ 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 تو اس کی کسرت کریں اس لئے کہ خوش قسمت ہے وہ جس کی رمضان میں بخشش ہو جاتی ہے اور رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے عزمی بدبخت کے باقی سب سے معاف کر دیا جاتا ہے تو مچھلیاں پریندے دریندے سب استغفار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور عزدار کرنے میں لگے ہیں تو آپ بھی استغفار کی پبندی کریں گے ہیں تو اللہ کے نبی نشان فرمایا استغفار کی کسرت کرو تو یہ بھی پڑا جا سکتا ہے الگ الگ بھی پڑا جا سکتا ہے تیسری چیزہ آپ نے اشارت کر بھائی دو چیزوں کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے دو چیزوں کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے آپ نے اشارت کر بھائی جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو جنت رمضان میں سیل لگائی ہوئی ہوتی ہے لٹائی جا رہی تھی یہ بھی جنت تھی یہ بھی جنت تھی یہ بھی جنت تھی آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں تو جب کسی گھر کا دروازہ بند ہو جائے اور دوسری طرف کا دروازہ کھول نہ جائے تو پھر مطلب کیا ہوتا ہے کہ ادھر جانے نہیں دینا چاہتے ہیں ادھر جانے کی جاتے ہیں جو دروازہ کھولا ہے مطلب یہ بھی سارے ادھر آ جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان لاکر ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں اب کوئی داخل ہی نہ ہو تو اس لیے جنت کے بارے میں سوال کریں اللہ حمینہ نسالوک الجنجا و نعوذ بکا برنارہ یہ چھوٹا سا جمعہ ہے اللہ حمینہ نسالوک الجنجا و نعوذ بکا برنارہ پڑھیں آپ یہ آئیے ہر نماز کے بعد باب آگے ہیں ہر نماز کے بعد تین دفعہ اس سے کیا فرق پڑھتا ہے تین دفعہ کہہ دیں اللہ حمینہ نسالوک الجنجا و نعوذ بکا برنارہ تین دفعہ کہہ دیں اور اللہ سے یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور جنت عطا فرما دے گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ایک چار باتوں پر جو نبیل اسلام نے ہمیں جن کی تعلیم دی ہے جن کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے ہمیں دن سے ان کی طرف متوجہ ہونے کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرما دیں توفیق عطا فرما دیں بس یہ چار باتیں ہیں پہلی بار یہ کہ کلمہ طیبہ کا قصرہ سے ورد کیا جائے دوسرا استعفاد بھی کسرت کی جائے اور تیسرا جنت کا سوال کیا جائے اور چوتھا جہنم سے پناہ مانگی جائے پانچویں ایک بات زمینہ نرس کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم گناہگار لوگ ہیں ہم ہر وقت گناہ کرنے والے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلے چلے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں کوئی ہمیں دکھانے والا ہونا تو ہماری زندگی کا کوئی لمحہ مشکل سے گناہ سے بچتا ہے کبھی سوچ کی گناہ ہوتے ہیں کبھی دیکھنے کی گناہ ہوتے ہیں کبھی زبان کی گناہ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی نہ کوئی سنسلہ چل جاتا ہے تو بس ہم اتنا کر لیں کہ اپنے نفس کو سمجھائیں کہ بھئی صرف رمضان کو مینہ گناہ چھوڑ دے بس یہ جو انسان کا نفس ہے یہ سمجھوتے میں آ جاتا ہے شیطان سمجھوتے میں نہیں آتا نفس جو ہے وہ سمجھوتے میں آ جاتا ہے تو لہٰذا اپنے نفس سے یہ بات کر لیں کبھی عید کے بعد جو تو تیرا جی چاہے کر لیں پس تیری مربانی کی رمضان تک جہلت و گناہ نہیں کرنا اس کے ساتھ بات چیت کر لیں رمضان کا مہینہ گناہ نہیں کرنا آپ کی بخشش بھی پکی ہے جنت بھی پکی ہے سارا کچھ مل جائے گا صرف رمضان کا مہینہ گناہوں سے پہ آپ کو بچا جائے یعنی یہ آنکھ جو ہے وہ غلط دیکھے نہیں موبائل پہ یا باہر ادھر ادھر کسی بھی چیز میں اور زبان جو ہے وہ غلط بولے نہیں اور جتنا ہو سکے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا جائے تو جس نے اپنے آپ کو رمضان میں گناہوں سے بچا لیا انشاءاللہ اس کی برکت سے آگے اس کو اللہ بچا جائے گا رمضان میں کوشش کرنا ہماری وہ ایک ہے دل کی تمنہ دل کی چاہت حسرت ہو اللہ کرے مجھے رمضان بناہوں کے بغیر حسیب ہو جائے تو یہ چند باتیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کے توفیق صدت اللہ تعالیٰ صدت اللہ تعالیٰ بسین